بسم اللہ الرحمن الرحیم آل کا جو ہمارا آرٹیک اللہ سٹوڈنٹس وہ ہے سیچوریٹر سلوشن سیچوریٹر سلوشن مین کیا ہوتا ہے اس کو ڈیفائن کیسے کریں گے اور اس کی فاربیشن کیسے ہوتی ہے اور اس پر فیکٹر کون سے افیکٹ کرتے ہیں تو آئیے اسی کو ہم ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے سٹوڈنٹس دیکھیں سیچوریٹر سلوشن مین یہ ہوتا ہے کہ ایسا سلوشن جس میں میسیب ایمونٹ آف سلوشن کیا ہو موجود ہو یعنی اس کے اندر فردر ایمونٹ آف سلوشن کیناٹ بھی ڈیزالف یہ جس کے اندر سلوشن کی فردر ایمونٹ ڈیزالف نہ ہو سکتی ہو یعنی اس کے اندر جتنا ڈیزالف ہونے کی کپیسٹی تھی ساربن کی کپیسٹی ہوتی ہے سلوشن کو اپنے اندر کیا کرنے کی ڈیزالف کرنے کی تو اس کی جتنا کپیسٹی ہوتی ہے وہ اس ڈیزال کر لیتا ہے اس کا مطلب ہے وہ سیچوریٹڈ ہو گیا تو اگر ہم فرطر ایمون اس کے اندر اور ڈال لیتے ہیں تو وہ اس کے اندر ڈیزال نہیں ہوتی وہ انڈیزال ہو جاتی ہے اس میں اس کی جو کپیسٹی تھی وہ اتنی تھی جو آپ پہلے ڈیزال کر چکے تھے اگر آپ ایکسٹر ایمون ڈالتے ہیں زیادہ ایمون ڈالنا شروع کر دیتے ہیں وہ کیا ہو جائے گا انڈیزال ہو جائے گا تو یاد رکھنا سٹوڈنٹس جب آپ کسی سارویڈ میں سلیوٹ ایڈ کرتے جا رہے ہیں شروع میں آپ تھوڑی سی ایمون ڈ پیڈ کرتے ہیں پھر آپ اس کو سیچوریٹڈ بنا لیتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ فرطر ایمون اس کے اندر میں ڈال لیتے ہیں اگر فرطر ایمون ڈالتے ہو تو اس کے اندر ڈیزال نہیں ہوتی اس کے پریسپیٹڈ بننا شروع ہو جاتے ہیں وہ کرسٹل بننا شروع ہو جاتے ہیں وہی آئیں دوبارہ ری کرسٹل ہو جاتے ہیں تو اس میں یاد رکھنا سارویڈ کی ایک ٹیڈنسی تھی سلیوٹ کو اپنے اندر ڈیزال کرنے کی اور جو ٹیڈنسی ہے ہم نے اس کو آج کیا کرنا ہے کل پلیڈ کرنا ہے کہ کون سے سارویڈ ہے کتنے ٹمپریچر پہ کتنے سلیوٹ کے اپنے اندر ڈیزال کر سکتا ہے اسی چیز کو کہتے ہیں سیچوریشن اس لیے ہم کہتے ہیں فردر ایمونٹ آب سلیوٹ ایسا سلیوٹ اگر فردر ہم ڈال بھی رہے ہیں تو وہ ڈیزال نہیں ہو رہا اس میں کیا ہے سیچوریٹڈ ہے اگر ایک بندہ ہے سٹوڈنس یہ دیکھیں اگر ایک بندہ ہے وہ میسیمم تین بریڈ کھا سکتا ہے اور اس کی کپیسٹی بھی ڈیجسٹ کرنے کی تین بریڈ ہے اگر ہم اسے شروع میں ایک بریڈ دے دیتے ہیں اس کا مطلب ہے ہم نے سمار ایمونٹ اس کو دی ایک بریڈ دے دیا اس کے بعد ہم نے اس کو مزید دیتے دیتے تین بریڈ تک اس کو ہم نے کھلا دی اس کا مطلب ہے وہ سیچوریٹڈ ہو گیا اس کی جو کپیسٹی تھی وہ تین بریڈ تک تھی اس نے تین بریڈ ڈیجسٹ بھی کر لیا کیونکہ اس کی کپیسٹی تین بریڈ تک تھی آپ نے اس کو ایک آر بریڈ دے دیا یا ہاف بریڈ آر ڈال دیا اس کے اندر آپ نے کہا کہ اس کو بھی دیجیسٹ یہ بھی اس میں دیجیسٹ ہو جائے گا لیکن وہ اس کو دیجیسٹ نہیں کر سکا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس کی کپیسٹی سے زیادہ جو ایمور دی ہے وہ کیا ہو گئی وہ دیجیسٹ نہ ہو سکی اس میں سولوشن کا بھی یہی ہوتا ہے اگر آپ اس کے اندر سیلیوٹ فاردن پل اس کے اندر سیلیوٹ ٹوئنٹی گرام بیزار ہو سکتا ہے یا ٹوئنٹی پوائنٹ نائن گرام سوڈیم تھائیو سرفیٹ ہنڈر کیوبک سنٹی میٹر میں دیزار ہو سکتا ہے ایڈر دا ٹوئنٹی سنٹی گریٹ پر یاد رکھنا پھر بات رپیٹ کر دوں ٹوئنٹی سنٹی گریٹ پر سوڈیم تھائیو سرفیٹ ٹوئنٹی پوائنٹ نائن گرام دیزار ہو سکتا ہے یہ اس کی میکسیمم کپیسٹی ہے وارٹر کی ہنڈر کیوبک سنٹی میٹر وارٹر کی یہ دیزار کرندہ رکھیں تو ٹوئنٹی پوائنٹ نائن گرام کو دیزار کر سکتا ہے اگر آپ ٹوئنٹی پوائنٹ نائن گرام سے زیادہ ہی موت ڈالتے ہیں وہ اس کو دیزار نہیں کرے گا وہ انڈیزار ہو جائے گا وہ آئین جو پہلے والے جو آئین ہوگے جتنا ہی موت آپ ایکسٹر ڈالیں گے وہ کرسٹالائز ہو جائیں گے وہ سنیور دوبارہ ریکریسٹالائز ہو جائیں گے اس کی جو تنڈنسی تھی اس کو دیزار کرنے کی وہ اس کی دی سیجوریشن آپ نے اگر فردری موت اس کے اندر ڈالنے کی کوشش کریں گے تو اس کے اندر وہ دیزار نہیں ہوگی وہ انڈیزار ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے انڈیزار اور ادھر سے سلوشن کے درمیان ایک ایک ایکریپیم قیم ہو جائے گا جس طرح سے ہم پہچان کرنے گے کہ اس کی سیجوریشن کتنا تھی اب اس نے جتنا دیزار کرنا تھا کرنیا اس لیے ہم جو فردری موت آپ ڈال رہے ہیں وہ اس کندر ڈیزار ہوا نہیں ہوری تو اس لیے ہمزدر دیکل سٹوڈیرز سب سے پہلے zus یہ میرے پاس وارٹر ہندیس کب آibi سنتی میٹر یہ بھی وارٹر ہندیس کب آئی ہے یہ بھی وارٹر ہندیس کب آئی ہے تینوں میں میں نے وارٹر لے لی ہندیس کب آvityس کنی میٹر اماؤٹ بھی برابق lore لی اور نیچر دی تینوں میں کیا ہے ی سیم ہیں یہ ایکسپریمنٹر میں'RE metal یہ اے ہے یہ بی ہے یہ زی ہے آئی ہم اس بات کو سٹڈی کرتے ہیں کہ اس کی سیٹوریٹر سولیشن کی پریپریشن کیسے ہوتی ہے فارمیشن کیسے کرتی ہے تو دیکھ رہے ہیں پارٹکولر ٹمپریٹر میں نے ٹمپریٹر کی سیم لے دیا تینوں میں میں نے کیا لے گیا وارٹر لے گیا اب ادھر سوڈم تھائیوسرفیٹ فارمولہ ہوتا ہے اگر سوڈم تھائیوسرفیٹ اس کے اندر آپ ٹو گرام کیا کر لیتے ہیں ایڈ کر لیتے ہیں وہ اس کے اندر کیا ہو جاتا ہے کہ اس کا اندر کی ڈیزارب ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پر آپ کی اس کے کرسل بندے کے نظر نہیں آئیں گے اس میٹ ٹو گرام کے اس کے اندر ایزیلی کیا ہو گیا ایڈزارب ہو گیا سمار ایمونٹ آپ نے سلیوٹ آنا ہے سٹارٹ میں جو ایزیلی اس کے اندر کیا ہو جاتا ہے ایڈزارب ہو گیا پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر آپ نے نیسٹ کیپ ہمیں یہ دسکس کرنے والا ہو کہ وہ سلیوٹ کی ایمونٹ کو مزید ایڈ کرنا ہے ایڈیشن آف سلیوٹ اس کے اٹان اس کا مطلب ہے اس کے اندر کو جاری لکھیں اب اس کے اندر اور جو سلیوٹ ڈالیں اس کے اندر تک ڈالتے رہیں جب تک اس کے اندر وہ ڈیزارب ہوتا ہے فاردن پر یہ سوڑنٹھائیسو فیڈ ٹوائنٹی پوائنٹ نائن گرام آپ اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں یہ ٹوائنٹی پوائنٹ نائن گرام کے اس کے اندر کیا ہو جائے گا ڈیزارب ہو جائے گا اس کے کوئی کرسٹل آپ کو نظر نہیں آئیں گے نیچے کوئی پریسپیٹ آپ کو نظر نہیں آئیں گے اس کا مطلب ہے ٹوائنٹی پوائنٹ نائن گرام سوڑنٹھائیسو فیڈ ہنڈل کیوگر سنٹی میٹر میں ایڈا پارٹیکولر ٹمپریٹر میں کیا ہو گیا ہم نے پارٹیکولر ٹمپریٹر ٹوائنٹی سنٹی گریڈ لیا ہو گیا تو یہ اس کے اندر کیا ہو گیا ڈیزارب ہو گیا اس کا مطلب ہے یہ اس کی کپیسٹی ہے یہ سیچوریٹر سولوشن تیار ہو گیا اگر ہم اس کے اندر چھوڑتر ہی مونڈ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں فاردر پر میں اس کے اندر ٹوائنٹی ون پوائنٹ نائن گرام تک اس کے اندر ڈیزارب بہت دیتا ہوں یعنی کہ ون گرام میں اور اس کا اندر ایڈ کر دیا ٹوائنٹی پوائنٹ نائن گرام تو پہلے ایڈ کیا ہوا تھا ون گرام اور ایڈ کر دے تو ٹوٹل کتنا ہو جائے گا ٹوائنٹی ون پوائنٹ نائن گرام اس کا مطلب ہے آپ نے جو ایک گرام ایکسٹر ڈالا ہے وہ ون گرام جو آپ ڈالیں گے وہ اس کے اندر جا کر سب سے پہلے وہ کس میں چینج ہوگا آئنس بنے گا سلوشن کا حصہ بنے گا اور پہلے والے جو آئنس ہیں وہ دوبارہ کیا ہوں جائیں گے انڈیزار ہو جائیں گے اس کا مطلب ہے وہ کرسٹر برانہ کیا کر دیں گے شروع کر دیں گے جو آپ نے ایک گرام ایکسٹر ڈالا اس کی کپیسٹی نہیں تھی تو اس کا مطلب ہے جو آپ ایکسٹر ڈالیں گے وہ آئنس یعنی کہ وہ آئنس دوبارہ لیے کرسٹر ہو جائیں گے آپ نے اس کے اندر ایک کرسٹر ڈالا آئیس اگر میں دوبارہ جب کرسل بنتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں ری کرسل کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کرسلائیس سلیوٹ ہو جائے گا تو آپ نے اس کے اندر جو سلیوٹ ایکسٹر ڈالا ہے وہ سلیوٹ آپ کا کرسلائیس ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے کرسل ہمارا سلیوٹ دوبارہ کیا ہو رہا ہے کرسلائیس ہو رہا ہے جترہ اس کی تینڈنسی تھی وہ تھی 20.9 گرام آپ نے اس کے اندر ڈال یا 22 گرام یا 23 گرام یا 21.9 گرام ڈال دیا اس کا مطلب آپ نے اس کو سپر سیچوریٹڈ کر دیا تو ہم تو آج سیچوریشن دیکھنی ہے کہ اس کی سیچوریشن کیا ہے اس کی سیچوریشن تو یہ ہے 20.9 گرام لیکن ہم اس کے اندر جو ایکسٹر ڈالنے ہیں وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں وہ بھی آئیس میں چینج ہوتے ہیں یہ زیر مرے اپنے سٹوڈنٹ جو آپ ایکسٹر ڈالتے ہیں وہ بھی آئیس میں سلوشن کا حصہ بنتے ہیں اور جتنے آئیس سلوشن کا حصہ بنتے ہیں اترے آئیس پہلے والے دوبارہ کیا بن جاتے ہیں کرسل بن جاتے ہیں جتنا اور سیچوریشن کے بعد ایمون ڈالتے رہیں گے سیلیوٹ کی اترے ایمون دوبارہ کیا ہوتی جائے گی انڈیزال ہوتی رہے گی اس کا مطلب ہے کرسل میں کیا ہوتے جائیں گے چینج ہوتے جائیں گے اسی چیز کا نام ہوتا ہے دینمیک اکلریبیا کس کے بیچ میں دینمیک اکلریبیا قائم ہوا دینمیک اکلریبیا یہاں پر آ رہا ہے سلیوٹ کو جب آپ نے سالونٹ میں ایڈ کیا سلیوٹ کو جب آپ نے سالونٹ ایڈ کیا تو آگے کیا بلا سلوشن بلا سلوشن میں جو سلیوٹ آپ نے ایکسٹر ڈالے ہیں وہ دوبارہ قسمیں آگے سلیوٹ میں ہوگے آپ یہ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ یہ جو آپ کا سلوشن ہے یہاں تو سلیوٹ کیا ہوا ڈیزار پہ ہوا یہاں پہ سلیوٹ کی وہ ڈیزار پہ ہو گئے اس کے بعد آپ نے جو فرطری مور سلیوٹ کی ڈالی اس سلوشن میں جو پہلے والے آئیس کے وہ سلیوٹ دوبارہ کیا ہو جائیں گے کرسٹالائز ہو جائیں گے کیا مطلب ہے اب یہ ہوا کہ ایک وہ سلیوٹ جو پہلے سلوشن میں کیا تھا موجود تھا سیکوریٹر تھا آپ نے جو فرطری مور سلیوٹ کی ڈالی ہے اس میں پہلے والے جو آئیس ہیں وہ دوبارہ کیا بنگے سلیوٹ کے کیا بنگے کرسٹال بنگے اب یہ کرسٹالائز جو ہیں اس کو کہتے ہیں انڈیزار اب انڈیزار اور ڈیزار سلیوٹ کے درمیان میں کیا قیم ہو گیا ایک 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 ریورسیبل ریاکشن ہو گیا یہ سلیوٹ وہ ہیں جو کرسٹال فاربے ہیں اور اس سلیوٹ میں سلیوٹ وہ ہے جو ڈیزار ہے اس کا مطلب ہے سلیوٹ میں جو سلیوٹ ہوتے ہیں اگر وہ سلیوٹ سیکوریٹ ہو جاتے ہیں تو ہم اسے کیا کہتے ہیں کرسٹالائز کہتے ہیں اس طرح سے سٹوڈنٹ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے سیٹوریٹر سلیوٹ کی تیاری کرانی ہے سیٹوریٹر سلیوٹ تیار کرتے وقت پہلا پوائنٹ یہ ہے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے شروع میں سلیوٹ کی تھوڑی سی ایمونٹ ڈالنی ہے اس کے بعد آپ اسے مسلسل ڈالتے رہنا جب دیکھنا ہے کہ جتنا ایمونٹ اس کا اندر ڈیزار ہو سکتی ہے کہ انڈیزار یعنی پریسپیٹیل بننے سے پہلے تک آپ اسے ڈیزار کرتے رہیں وہ آپ کا ہوگا کیا سیٹوریٹر سلیوشن اگر اس کے اندر تھوڑی سی اور ایمونٹ آپ ایم کرتے ہیں یہاں کرسل بننا شروع ہو جائیں تو آپ ذہن میں رکھ لینا کہ وہ سیٹوریشن آپ کی ختم ہو گئی ہے اس کا مطلب ہے جو اس کی آپ دیکھیں سوڈ اپ تھائی سے فیٹ آپ ڈالتے رہے ڈالتے رہے فارغمپل آپ ٹوئنٹی ٹو گرام ڈال دیا تو آپ کو پتہ چلا کہ اس میں بیکر کے باٹم پہ یہاں پر کرسل بننا کیا ہو گئے سٹارٹ ہو گئے اب یہ جو کرسل بننا سٹارٹ ہو جائیں تو اس میں آپ سمجھ لانا کہ اس کی جو سیٹوریشن تھی وہ کپیسٹی تھی وہ ختم ہو گئے اس کا مطلب ہے جتنا اس نے سریوٹ کو ڈیزار کرنا تھا کر لیا ہم جو فردہ ایمونٹ آ رہے ہیں وہ دوبارہ اس میں چینڈ ہو رہی ہے ریسٹر میں چینڈ ہو رہی ہے تو اگر ہاں پریکٹیکل طریقے سے اس کو ایمونٹ کو کلپلیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ کتنا ایمونٹ ڈیزار ہوئی اگر آپ نے ٹوائنٹی ون پوائنٹ نائن گرام ڈالا ہے اگر آپ اسی ٹمپریچر پہ فورا اس کو کیا کر لیتے ہیں فیلٹر کر لیتے ہیں تو ٹوائنٹی پوائنٹ نائن گرام تو پریسپیٹیٹ جو ٹوائنٹی پوائنٹ نائن گرام اس میں فیلٹریٹ ہو جائیں گے جو آپ نے ون گرام ایکسٹر ڈالا ہے جو اس کے اندر ڈیزار نہ ہو سکا کرسٹل میں رہ گیا تھا وہ فیلٹر پیپر سے فیلٹریٹ نہیں ہوگا اس میں جو فیلٹریٹ نہیں ہوگا آپ اس کو منس کر لیں گے جترے ایمونٹ آپ نے اس کے اندر ڈالی ہے اور باقی جو ایمونٹ آپ کی ہوگی وہ کیا ہوگی سیچوریٹڈ ہوگی اس طرح آپ کسی بھی سالمنٹ میں سیلیوٹ کی سیچوریشن کو معلوم کر سکتے ہیں سٹوڈیٹس یہ کوششن واقعہ اس کی ڈیفنیشن پیپر میں آ جاتی ہے اگر ڈیفنیشن آجا ہے تو جسٹ آپ نے ڈیفائن کرنا ہے کہ بس سلیوشن کنٹین ہے ایمونٹ آپسلوٹ ہے آپ نے تیمپریچر کا حوالہ ضرور دینا ہے کیونکہ تیمپریچر چینڈ کرنے سے آپ دیکھیں یہ تیمپریچر میں نے ٹوئنٹی سن ڈگریڈ دیا ہوا ہے اگر میں اس کا تیمپریچر چینڈ کر دیتا ہوں تو اس کی یہ والی جو ایمونٹ ہے سیچوریشن ہے یہ بھی کیا ہو جائے گی چینڈ ہو جائے گی اس لیے آپ نے تیمپریچر کا حوالہ ریفرنس لازمی دینا ہے تیمپریچر آپ نے پارٹیکولر رکھنا ہوتا ہے اور سالویٹ کی ایمونٹ کو بھی آپ نے پارٹیکولر رکھنا ہے کہ کون سا سالویٹ ریا اس کی ایمونٹ ہے آپ نے ایمونٹ کو بھی چینڈ نہیں کرنا کتنی ایمونٹ سالویٹ میں کس تیمپریچر پر کتنا سریعت سالوبن ہوا وہ جو سالوبیلیٹی ہوتی ہے وہ ہی اس کی کیا ہوتی ہے سیچوریشن ہوتی ہے جو سالوبن نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہوگا وہ فیلٹریٹ بھی نہیں ہوتا وہ فیلٹر بے پر سے کراس بھی نہیں ہوگا آپ اسے ٹوٹل ایمومنٹ سے منس کر دیں گے تو وہ کیا ملوم ہو جائے گی اس کی سیچوریشن ملوم ہو جائے گی یہ تو آج کا ہمارا آرٹیکل سٹوڈنٹس جس کو آج ہم نے دسکس کیا ہے کہ سیچوریشن کیا ہے تو یاد رکھنا ہے کہ میں ایک زمبہ دیتی بریڈ کی جب ایک بندہ تین بریڈ رکانی کی کپیسٹی رکھتا ہے وہ ہی اس کی سیچوریشن ہے اگر آپ نے اسے چار بریڈ کھلا دیئے تو ایک بریڈ وہ دیجیسٹ اس کی باڈی میں نہیں ہوگا اس کا سٹامک برداش نہیں کر پائے گا ہو سکتا ہے کہ جو آپ نے ایکسٹر ایمومنٹ کیلئی ہے وہ جو ایمومنٹ آپ نے ایکسٹر کھلا ہی ہے ایک بریڈ زیادہ کھلا ہے وہی بریڈ دیجیسٹ نہ ہو سکے وہ باڈی سے فوراں کیا آ جائے باہر آ جائے تو ایس میر یہ ہو سکتا ہے کہ تینڈنسی کسی بھی چیز کی ڈیزال کرنے کی ڈیجیسٹ کرنے کی جو ہوتی ہے اسی چیز کا نام ہوتا ہے کیا سیچوریشن فارغن پر ایک کلاس روم ہے یہاں پر ایک کلاس روم میں جو اے نا فیفٹی یعنی کہ سٹوڈنس بیٹھ سکتے ہیں فیفٹی چیرز موجود ہیں تو آپ نے فیفٹی بچے یہاں بٹھائے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے اس کلاس روم کی سیچوریشن فیفٹی ہے فیفٹی سٹوڈنس ہے اگر آپ اس کے اندر دو تین سٹوڈنس اور بٹھا دیتے ہیں تو وہ سٹوڈنس کیا ہوں گے اگر وہ سٹوڈنس کچھ جگہ دیں گے پہلے والے سٹوڈنس تو پہلے والے سٹوڈنس پہ نیچے بیٹھیں گے یا کلاسے باہر چلے جائیں گے ان کے لئے تو جگہ نہیں ہوگی تو یہی ہے کہ ایک کلاس روم میں جتنا چیئر ہیں اگر کتنے بچے وہاں بیٹھ گئے ہیں تو وہ اس کلاس روم کی سیچوریشن ہے اگر اس کلاس روم میں دو تین بچے اور آپ آ جاتے ہیں انٹر ہو جاتے ہیں تو پہلے والے دو تین بچوں کو باہر جانا پڑے گا کیونکہ اس کی سیچوریشن ہے کلاس روم کی پچاس بچوں کی تو ہم نے اس کے اندر یعنی کہ پانچ بچے 55 سٹوڈنٹس ہم نے اس کے اندر انٹر کرا دیئے پانچ بچے جو آپ نے زیادہ انٹر کرا دیئے ہیں تو پہلے والے پانچ بچے جائیں یا وہی والے باہر چلے جائیں تو اس میل اس کی تیڈنسی کتنے سٹوڈنٹس کی ہے پچاس بچوں کی ہے یہ میں نے فردر ایکزمبر سے آپ کو بہت سارے باتیں میں نے کلیر کرا دیا تھا کہ یہ پانٹ کلیر ہو جائے کہ سیچوریشن مین کیا ہوتا ہے یعنی کسی بھی ساروینٹ کی سالیوٹ کو ڈیزار کرنے کی تیڈنسی یعنی سالوپیلیٹی ایر دا پارٹیکولر ایر دا پارٹیکولر سالوینٹ آپ نے سالوینٹ کا پھر جو بھی سالوینٹ لے رہے ہیں اس کی ایمون بھی لینی ہے اس کی ایمون کا بھی حوالہ دینا ہے اور اس کا آپ نے نیچر بھی بتانی ہے کیونکہ ڈیفرنٹ سالوینٹ جو ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ایمونٹ آف سلیوٹ کو کیا کرتے ہیں ڈیزار کرتے ہیں اس کے بعد ہم بسکس کریں کہ آن سیٹوریٹر سلوشن